محضرت سامین کراچی میں ایک اور کرونا وائرس کے مرض کی تصدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس کا مریض حال ہی میں ایران سے آیا ہے کراچی میں دو مریضوں سمیت ملک بار میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تداد چار ہو گئی ہے دوسرے تصدیق ہونے والے مریض کا تعلق فاقی علاقے سے ترجمان محکمہ سیت سندھ کے مطابق کراچی میں ایک اور کرونا وائرس کے مرض کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد کراچی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تداد دو ہو گئی ہے جبکہ کراچی سمیت ملک بار میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تداد چار ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کو آلاک رکھا گیا ہے معاملہ حسوسی اطلاعات فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے لڑنا ہے کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط کی ضرورت ہے وزارت سیت کرونا وائرس سے متعلق ہر ممکن اقدام کر رہی ہے سبائی حکومت سے کرونا وائرس سے متعلق دامات کی رپورٹ مانگ لی گئی ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جلاس دو گھنٹے جاری رہا جلاس میں متعلقہ وزارتوں چیف سیکٹری ایٹ سمیت اعلی حکام نے شرکت کی کرونا وائرس کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دے دیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید دو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تدادہ تک چار ہی پہلے رپورٹ ہونے والے دونوں مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران جانے والے ظاہرین کی واپسی شروع ہو گئی ہے ایران سے فلائٹ آپریشن مناسب وقت پر شروع کریں گے دوسری جانب میکمہ سیت حکومت سندھ کی جانب سے ایسے تمام ہاندانوں کو جن کے کسی بھی فرد یا بچے کو گھر میں یا کسی اسپتال میں کرتینہ میں رکھا گیا ہے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کمز کم اس روز جس روز وہ پاکستان لوٹے ہیں سے لے کر چودہ دن تک اپنے بچوں کو سکول نہ بیجے میکمہ سیت حکومت سندھ کی جانب سے یہ ہدایات کرونا وائرس کے ممگنا پھلاو کو روکنے حوالے سے کی جا رہی ہیں وزر ایک وزریعالہ سندھ سید مراد علی شاہ روزانہ کی بنیاد پر اس سلسلے میں متعلقہ وزارتوں کی جلاس کی صدارت بھی کر رہے ہیں جس میں کرونا وائرس کے ممکنا پھلاو کو روکنے کے حوالے سے اقدامات کا جزا لیا جاتا ہے معزز سامین ذرائع بلاق کے مطابق دنیا بر میں متاثرہ افراد کی تعداد اٹھتر ہزار چھین سو سے زیادہ ہو گئی ہے ایران میں چھین اور اٹلی میں دو افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں چین کے علاوہ ہترناک وائرس کی تباہ کاریاں دنیا بر میں پھیلتی جا رہی ہیں چین میں مزید چھین سو تیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ایران میں ٹھائیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد متاثرہ مریضوں کو ایران کے شہر کم کے ایک اسبتال میں علاق تھلق رکھا گیا ہے جبکہ شہر کی تعلیمی ادارے بند کر دئیے گئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے دو ہلاکتے ہوئی ہیں جبکہ متاثرہ مریضوں کی تداز سیونٹی نائن ہو گئی ہے اٹلی کے وزیراعظم کا کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں آنے جانے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہوا ہے چین کے وستی شہر وہان میں یہ محلق وائرس دسمبر میں نمودار ہوا تھا اور اس نے چند ہی ہفتوں میں ہزاروں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا چین میں اس وائرس سے دوزار چار سو پینسٹھ افراد مارے جا چکے ہیں اور دنیا بر میں اٹھتر ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں سب سے متاثرہ شہر وہان کے ملک کے دوسرے علاقوں سے زمینی اور فضائی رابطے منقطع ہیں اس کے مقین محسور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ دنیا کے بہت ملکوں کی فضائی ٹرانسپورٹ کی کمپنیوں نے چین کے لیے اپنی پروازیں بھی بند کر دی ہیں جنوبی کوریا میں بھی 123 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے دو کیسز سامنے آئیں کرونا وائرس اب تک پانچ بریازموں تک پھیل چکا ہے پاکستان میں جن دو افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے یہ دونوں کچھ روز قبل ایران کا سفر کر کے واپس آتے ہیں اور ان میں سے ایک کراچی کی آگاہ ہاں سپتار اور دوسرا پیمز اسلام آباد میں زیرے علاج ہے اٹلی کی طرح پاکستان میں ایران سے ملنے والی سرحد کو بند کر دیا گیا ہے تمام ائرپورٹس اور بندرگاہوں پر باہر سے آنے والے افراد کے ٹیسٹ کیے جارہے ہیں مزد سامن ترقی یافتہ ممارک امریکہ اور فرانس بھی اس وائرس سے متاثر ہوا ہے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مخلق کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں کیسے پہنچا ایک ریپورٹ کے مطابق چین کے کسی علاقے میں ہوا میں اڑتی ایک چمگا دڑھ نے اپنے فضلے میں کرونا وائرس چھوڑا یہ وائرس جنگل کی زمین پر گرا جہاں فنگولین نام کے اس جانور کو اس فضلے سے یہ وائرس ملا یہ وائرس دوسرے جانوروں میں پھیلا اور یہ متاثرہ جانور انسانوں کے ہاتھ لگا اور یہ بیمار انسانوں میں پھیلنی شروع ہوئی اور دنیا میں وبا کی شکل احتیار کرنے لگی مشکلات آتی ہیں لیکن ان کو حل کرنے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہم سب کا فرض ہے کسی بھی بیماری میں شہریوں کو ہد بھی آگاہی حاصل کرنی ہوتی ہے اور احتیاطی تدابیر اپنانا ہوتی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ نزلہ بہار جسم درد کیا کی صورت میں فوری اپنے ٹیسٹ کروائیں ماسک استعمال کریں اور مکمل کلیر ہونے تک میل جول سے گریز کریں اس بیماری سے ہم نے خود بچنا ہے اس لیے یہ تمام احتیاط ہم نے خود کرنی خطرہ اور ڈر ہر کسی کو ہے اس بیماری سے اس لیے اپنی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہوت کو صاف رکھنا ہے جسم کی صفائی ضروری ہے اور ہوت کو صاف رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ وضو ہے پانچ وقت کے وضو سے ہم ہوت کو صاف رکھ سکتے ہیں پینے میں صبح و صویرے اٹھ کر پانی پینیں کہا جاتا ہے کہ پیاز کھانے سے کئی بیماریاں ہتم ہوتی ہیں اس لیے کھانے میں پیاز کو صلاحات کے ساتھ ضرور کھائیں اب تو ویسے بھی موسم بدل رہا ہے تو اس موسم میں صلاحات کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے صلاحات میں چونکہ کچھ لوگ لیمبو بھی استعمال کرتے ہیں اس لیے لیمبو کے استعمال کے ساتھ ساتھ سیو کے سرکہ کا استعمال کریں یہ سب چیزیں وائرس اور جراسیموں کا حاتمہ کرتے ہیں اس وائرس کی ابھی تک کوئی دعائی نہیں بنی لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ ہترناک وائرس مزید زیادہ نہ ہو اور جو لوگ اس بیماری میں ممتلا ہیں اللہ پاک ان کو جلد سے تیاب کرے تو موزد سامین امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دباہ لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو پسند آتی ہے تاکہ ہورا موسیقا 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 موسیقا